اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا حدیع لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہ وصول اللہ سیدنا ومولانا محمد عدد معفی علم اللہ سفلاتا دائمتم بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ امدہ کاوش جسے آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ جو کہ ایک مذہبی چینل ہے الحمدللہ اور اس چینل پہ ہر بدھ اور جمعے رات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش پانچ بجے ہم حاضر ہو جاتے ہیں اور جناب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسائل لسکس کیے جائیں اور سنف نازق کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے تاکہ ہر گھر میں شریعت متحرہ کی پریکٹس کو عمل میں لائے جا سکیں یہ خبتین جان سکیں سیکھ سکیں سمجھ سکیں کہ جناب گھریلو زندگی کو اسلامی سانچے میں کیسے ڈھالنا ہے اپنی اولاد کو اپنے زیر اثر زیر تربیت بچوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کو کس طرح سمجھانا ہے کہ دین کو پریکٹس اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور کشنودی حاصل کی جائے چند ویگ سے ہم بات کر رہے ہیں تحارت اور پاکیزگی کے تعلق سے جسے انگریزی میں کلینلس کہتے ہیں اور جناب پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی وضو یا ایبلیوشن کے تعلق سے دین اسلام دین تحارت و نظافت ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ مومن تاہر اور نظیف نہ ہو کیوں؟ کیونکہ یہ کرائیٹیریا سیٹ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی خود ہے وہ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ توبہ میں متعدد مقامات پہ جناب اور سورہ بقرہ کی آیت تو ہم سب بارہا سن چکے ہیں اور ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یاد دہانی کروانا ہے ایل ایمان کا شیوہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین کہ اللہ تبارک و تعالی جناب بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو صفائی کا احتمام کرنے والوں کو محفوم ارز کر رہی ہوں محبوب رکھتا ہے تو جب اللہ کی محبت ہم سب کو حاصل کرنی ہے اور یہی ہم سب کا نصب علین ہے تو ہم سب کو پاکیزگی کا کامل طور پر احتمام کرنا ہے ہم بات کر رہے ہیں وضو کے تعلق سے تو کجھتہ پروگرام میں ہم نے بات کی کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آج ہم بات کریں گے جناب بات کو مجید ہم نے آگے بڑھانا ہے اور سردی کا موسم آگیا ہے الحمدللہ یہاں بھی تو اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی ٹینکس ٹنکیوں میں ٹینکس میں یا بڑھتنوں میں یا بالٹیوں میں بہنیں پانی رکھتی ہیں اور پھر پانی کا ٹیمپریچر یہ درجہ حرارت جو ہے وہ بے دھولے ہاتھوں سے چیک کرنے دیتی ہیں وہ پانی مائے مستامل ہو جاتا ہے تو آج ہم نے بات کی ہے اس حوالے سے لیکن آج ہم مائے مستامل ہی سے آج کا پروگرام شروع کریں گے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور بہنوں کو پہلے اپنا ہاتھ دھونا ہے اور پھر پانی کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے آپ کی پسندیدہ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ما شاء اللہ ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں ان کی باتیں مدلل ہوتی ہیں پور تاثیر لبو لہجہ رکھتی ہیں اور ہمارے لئے ایک استاد کسی حصیت رکھتی ہیں محترمہ صفحہ فاطمہ سلام عرض کرتے ہیں جی عالمہ صفحہ فاطمہ کیسی ہے ہماری آج کی جو دوسری مہمان سکولر ہیں آپ بھی جدہ گانا لبو لہجہ رکھتی ہیں اور ان کے یہاں بھی ندرت ہے جدہ گانا انداز تکلم ہے اور مسائل پہ خاص گرفت ہے دینی جناب ہمارے ساتھ شفیق ابراہیم موجود ہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے بہت ساری دعائیں ہیں آپ دونوں کے لئے جناب ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور میرے لئے سعادت مندی ہے کیونکہ ہر پروگرام میں میں کچھ نہ کچھ ان سے سیکھتی ہوں ہم سب سیکھتے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں وقی متعلقہ رکھتے ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے تو آپ کی پرسنالیٹی پوری ایک لغت نظر آتی ہے ماشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے آز بھی ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں السلام علیکم حضرت وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے مزاج ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین جناب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور صفحہ ہم آپ کی اسم آئیں گے ماری بہنوں کی پسندیدہ سکولر ماشاءاللہ بہت امدہ بولتی ہیں مائم مستامل کی حوالے سے میں نے کوشش کی کہ اپنی بہنوں کو سمجھا دیا جائے کہ بات کہاں سے شروع ہوگی مائم مستامل کی تاری اس کا حکم شرع حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تم اس سے اپنی پاکی کا احتمام کر سکو تو رب تعالیٰ کی یہ نعمت جس پر ہماری زندگی کی بقا کا انحسار ہے اگر یہ منزل من السما کی صفت پر رہے یعنی جیسا آسمان سے نازل ہوا ہے تو یہ مطلق پانی کہلاتا ہے اور پھر کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بعض اوقات مشکوک ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ مکروح پانی بن جاتا ہے کبھی نجس ہو جاتا ہے اور کبھی مائم مستعمل بن جاتا ہے یعنی مستعمل پانی کہلاتا ہے اور جہاں تک مستعمل پانی کی بات ہے تو مستعمل پانی یعنی استعمال شدہ اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو استعمال شدہ پانی اور شرعی تعریف کی اگر بات کریں تو وہ پانی جس کو عبادت کی غرص سے استعمال کیا جائے عبادت کے لیے استعمال کیا جائے یا حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے یہ مائم مستعمل کہلاتا ہے یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس سے آپ نے وضو کیا ہو یا جس سے آپ نے غسل کیا ہو تو یہ آپ نے حدث کو اس کے ذریعے دور کیا ہے یعنی شرعی غسل کیا یا حدث کو دور کیا یعنی وضو کیا تو یہ مائے مستعمل بن گیا اور اسی طرح اگر ثواب کی نیت سے یعنی پہلے سے وضو تھا اور دوبارہ آپ ثواب کی نیت سے وضو کرنا چاہتے ہیں تو اب جو آپ کے جسم سے پانی بہ کر جائے گا چونکہ یہ عبادت کی غرص سے آپ نے استعمال کیا تو یہ بھی مائے مستعمل کہلائے گا اب بات یہ ہے کہ یہ پانی جب تک آپ کے جسم پر رہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ گرتا رہے بہتا رہے اس وقت تک یہ مستعمل نہیں ہوتا لیکن جب یہ پانی آپ کے جسم سے جدہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر مستعمل ہونے کا حکم لگتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مستعمل پانی ہے اس سے آپ دوبارہ وضو یا غسل نہیں کر سکتے جو شرعی غسل ہے وہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کو پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں لیکن اس کو پینے کے لیے استعمال کرنا مکروع تنزیحی یعنی ناپسندیدہ ہے اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو تو کوشش کریں کہ پھر آپ مائے مستعمل کو نہ پییں اور اگر پی لیا ہے تو پینے کی صورت میں گناہ نہیں ہوگا باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر اس پانی سے ظاہر ہے اس کو ضائع تو نہیں کیا جائے گا اور بلفرض اس کو آپ کسی جگہ سیف کرتے ہیں اور اس سے کپڑے دھولیتے ہیں یا فرش وغیرہ دھونے کے لیے کسی اور چیز کی پاکی کے لیے کام میں لاتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے مائے مستعمل سے کپڑے پاک کی جا سکتے ہیں جی بالکل کپڑے پاک کر سکتے ہیں صرف اس کو دوبارہ وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دوبارہ شرعی غسل کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح آپ کی بات مکمل ہم آگے بڑھتے ہیں عالمہ شفق ہم آپ کی اسمت آئیں گے اور برتن بالٹی جو جز بھی کنٹینر میں پانی موجود ہے اور ہم اسے وضو کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اب میری بہن نے سمجھا دیا میری بہنوں کو سمجھ آ گیا مائے مستعمل کون سا پانی ہوتا ہے تو اب طریقہ کیا ہوگا کہ جس سے وہ پانی مستعمل نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نماز کے لیے تحارت ایک اولین شرط کی حیثت رکھتی ہے اور تحارت بھی وہ جو مطلوب شرعہ ہو نہ یہ کہ میں اور اپنے زوم میں خود کو پاک گمان کر کے نماز پڑھیں بلکہ تحارت بھی وہ مطلوب ہے جسے شریعت تحارت گمان کریں اور اس کے لیے پانی کا مستعمل نہ ہونا نہ پاک نہ ہونا یہ تمام شرط ہیں اب اگر بالٹی یا کسی برطن وغیرہ میں پانی کو سٹور کیا گیا ہے تو جیسا کہ واضح ہو چکا اس قلیل پانی میں جیسے ہی براہ راست بے موضوع پن حالت میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کل کا کل پانی مستعمل ہو جائے گا اس سے مزید موضوع غسل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس میں ہاتھ ڈالنے سے قبل کسی نل وغیرہ کے نیچے یہاں پہنچو تک ہاتھوں کو دھولیا جائے اس کے بعد شامل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر چھوٹا برطن ہے تو اسے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے چھلکا کر ہاتھوں کو واش کر کے پھر اگر شامل کیا جائے اب بھی مستعمل نہیں ہوگا کیونکہ اتنے حصے سے وہ مستعمل ہونے کا جو ایک اثر ہے جو نظرست حکمیہ ہے وہ زائل ہو چکی ہے اسی طرح اگر بالٹی تو کسی مگیا کسی برطن وغیرہ کے ذریعے آپ ڈپ کر کے اس حتیات کے ساتھ کہ ہاتھ نہ ڈپو چھوٹا برطن ہی جائے اس سے پانی نکال کر اپنے ہاتھوں کو واش کر کے اس کے بعد شامل کریں تاکہ پانی مستعمل نہ ہو وگر نہ پانی مستعمل ہو جائے گا اس سے مزید وضوع یا غسل نہیں ہو سکے گا لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ نل آویلبل نہیں ہے اتنی بڑی بالٹی ہے اور بھاری پانی سے بھرپور ہے کہ آپ اسے ٹرن بھی نہیں کر سکتے اسی طرح کوئی برطن نہیں ہے یا پھر مگا وغیرہ بس حقات آپ نے نوٹس کیا ہوگا پانی کی سطح پر بیٹھ جاتا ہے اب اس صورتحال میں اگر کوئی بھی ذریعہ ایسا موجود نہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو کر اس میں ہاتھ ڈالیں تو اب اس پانی میں براہ راست بقدر ضرورت ہاتھ کو ڈالنا یہ جواز ہو سکتا ہے اس طور پر کہ آپ اپنا الٹا ہاتھ صرف اتنا انگلیوں تک شامل کریں اور پانی چھلکاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو واش کر لیں اب آپ اس میں سے پانی لے کر وضوح کر سکتی ہیں اب یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا اور دیکھیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے ہم سڑیوں میں بے دھیان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ٹیمپریچر چیک کرنے کے لئے تو دیکھیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم تو غفور الرحیم ہے وہ تو معاف کر دے گا تو بے شک اللہ کریم غفور الرحیم ہے لیکن یہ وہ مسائلیں جو لا بدہ منہوں ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اور آج کل کے دور میں تو اتنا ایزی ہے کہ آپ کے ایک موبائل پر ہر چیز سیکھنے کا ذریعہ موجود ہوتا ہے تو اب یہ اپنے لئے ایویڈنس پیش کرنا کہ ہمیں وقت نہیں ملا یہ درست نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو احتیاط کریں اور احتیاط کے ساتھ یہ امید رکھیں کہ اللہ کریم غفور الرحیم ہے ہمیں ضرور بخش دے گا بہت پیاری بات کی ہے آپ نے جنہاں مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے لیکن مسائل بھی تو سیکھنے ہیں ایک بریک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی اپنے لبوں کو دور پاک سے بہت رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اس ضرور ناچیز کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات آپ کی رہنمائی کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں شرعی مسائل سیکھے جا رہے ہیں سمجھے جا رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں سکھایا نہیں کیا اب ضرورت یہ سمر کی ہے کہ آپ سب اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنی سطح پہ شرعی معاملات کو سیکھیں سمجھیں اور اگر کسی مدرسے کا رخ کرنا ہے کسی درسگاہ کا رخ کرنا ہے تو وہ بھی کیجئے کیونکہ یہ آپ جناب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو شرعی مسائل معلوم ہی نہیں تھے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں اور ہم انہی قسمت بڑھ رہے ہیں حضرت مائے مستعمل کے تعلق سے کلام ہوا بات ہوئی کہ برطن یا بالٹی میں اگر پانی ہے اور وہ بہت زیادہ ہیوی ہے بھاری ہے اور وہ ہرائے نہیں جا رہا تو میری بہن نے بہت اچھا طریقہ آپ بھی بتا چکے ہیں کسی شتہ پروگرام میں اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے احتیاطیں میری ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جتنی بھی گفتگو کی جا رہی ہے آج بھی اور آج سے پہلے بھی مختلف پروگرامز کے اندر ہم نے اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی ہے مائے مستعمل کے حوالے سے تو ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے یہ نہ سمجھے کہ شاید مائے مستعمل جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام میں ہی نہیں لیا جا سکتا مائے مستعمل جو ہے وہ ہوتا بہرال پاک ہی ہے بس فرق یہ ہے مائے مستعمل میں اور عام پاک پانی میں کہ مائے مستعمل جو ہے وہ اب آگے آپ کے وضو یا غسل کے کام نہیں آسکتا اسے آپ وضو یا غسل کے لیے شریع غسل کی بات ہو رہی ہے وضو یا شریع غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دیگر جو استعمالات ہیں وہ استعمالات اس کے ہو سکتے ہیں کپڑے بھی اس سے پاک کیے جا سکتے ہیں اور ویسے پودوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس کو پیا بھی جا سکتا لیکن پینا بارل جو ہے وہ کراہت سے خالی نہیں ہے لیکن باقی جو اس کے استعمالات ہیں وضو اور شریع غسل کے سوا وہ کیے جا سکتے ہیں تو ماہ مستعمل ناپاک نہیں ہوتا صرف اس کام نہیں آسکتا وضو کے اور شریع غسل کے ایک تو یہ ذہن میں کلیر بات ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مستعمل کے حوالے سے ایک دو باتیں یہ بھی وضاحت ان کی بھی ضروری ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مخصوص ایام کے اندر وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے کا جو ٹینئور ہے اس ٹینئور کے اندر اگر ان کا ہاتھ کا کوئی حصہ یا انگلی یا بدن کا کوئی حصہ جو ہے جبکہ اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو وہ اگر ڈپ ہو جاتا ہے کسی پانی میں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا پہلے بھی جو نے ایک پرگرام میں اس کے حوالے سے بات کی تھی اس کو میں نے تھوڑا مزید واضح کر رہا ہوں کہ وہ مائے مستعمل نہیں ہوگا ہاں یہ لیکن پیش نظر رہے کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے وضو کرنا چاہ رہی ہے تو اس صورت میں وہ بھی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ خواتین کے لیے بھی یہ بات مستحب ہے کہ ان ایام کے اندر نماز کے اوقات میں اور اگر کسی کو نوافل کی عادت ہے تو نوافل کے اوقات میں وضو کر کے ذکر و درود کر لیں اتنی دیر یہ خواتین کے لیے مستحب ہے تو اگر کوئی خاتون ان ایام میں وضو کرتی ہے تو وضو کی بنا پر بہرحال وہ مستعمل ہو جائے گا ادروائز ویسے وہ استعمال کرتی ہے یا اس کا کوئی حصہ بدن کا ڈپ کرتا ہے پانی کے اندر تو حضرت وضو ہو جائے گا جی وضو ہو جائے گا لیکن وہ وضو جو ہے اس وضو کی بنا پر نماز نہیں پڑی جا سکتی کیونکہ نماز جو ہے ان ایام میں اس کی اجازت نہیں لیکن اسکار کیے جا سکتے جی اسکار کیے جا سکتے اور قرآن مجید فرغان امید کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی تلاوت کی نیا سے جو منع ہے قرآن مجید کچھ ہوا بھی نہیں جا سکتا یعنی وہ وضو صرف اس لیے ہے کہ ذکر و درود کے لیے جو اسکار پڑے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک جائے چونکہ اس کی عادت رہی ہے وضو کرنے کی تو اس کے لیے فقہہ نے مستحب قرار دیا تو اگر وہ وضو کرے گی ان ایام میں تو وہ مستعمل ہوگا ادروائز اس وضو کے سوا ویسے کہ کسی جگہ ڈپ ہوتا ہے پانی میں ہاتھ وغیرہ بازو اور جبکہ ظاہری نجاست نہ لگی ہو تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا تیسری وضاحت یہاں یہ ضروری ہے کہ اگر ایام کمپلیٹ ہو چکے اور ابھی تک شری غسل نہیں کیا اب اگر جو ہے وہ بے دھولا ہاتھ یا بے دھولا حصہ بازو یا کوئی چیز جسم کا حصہ جو ہے وہ پانی میں ڈپ ہوگا تو اب مستعمل ہو جائے گا کیونکہ شری جو تینیور تھا وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ بے دھولے والے حکم میں ہوگا کہ جہاں بھی ڈپ ہوگا بھارال وہ پانی مستعمل کلائے گا تین وضاحتیں ہو گئیں چوتھی بات جنرل ہے سب کے لئے مرد ہو یا خواتین ہو وضو کے دوران اگر ایک عضو دھو چکے ہیں تو دھولا ہوا عضو جو ہے اسے اگر دوبارہ کئی پانی وغیرہ میں ڈپ کیا ہے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا حدث دور ہو چکا تھا اس کی ظاہری نجاست اس کی حکمی یا حقیقی ہر طرح کی نجاست اس حصہ بدن کی دور ہو چکی تھی اب اسے ڈال رہے ہیں تو چونکہ پاک ڈال رہے ہیں بے دھولا نہیں ڈال لے دھولا ہوا ڈال رہے ہیں تو وہ مستعمل قرار نہیں پائے گا جبکہ سواب کی نیت سے نہ ہو قربت کی نیت سے نہ ہو جیسے کہ وضو والی صورت بیان ہوئی کہ وضو پر وضو جو کیا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر سواب کی نیت مقصود ہوتی ہے اگرچہ پاک ہوتا ہے تو سواب کی نیت سے بھی استعمال جو ہے وہ اسے مستعمل کر دیتا ہے ہی کہ حضرت بہت شکریہ آپ کا عالمہ صفحہ فاطمہ آپ کی سمتاؤں گی ایام کی حالت نے حضرت نے ایکلیر کیا کہ بہنیں اگر ہاتھ ڈالتی ہیں یا اس پانی کو مستحب وضو کے لیے استعمال کرتی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا نفاس کی حالت کی بھی ذرا تفصیل بتا دیجئے جی بلکل حیض اور نفاس دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے جیسا حیض کا حکم بیان کیا گیا ہے بلکل یہی ساری صورتحال نفاس میں بھی ہوگی تمام احتیاطوں کا خیال نفاس کی حالت میں رکھا جائے گا مائی جاری کسی کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہوگا دیکھیں اس کے حوالے سے بہت سی تعریفات لکھی گئی ہیں جن میں سے اگر کنکلوجن دیتے ہوئے صرف دو تعریفوں کو میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں کہ جاری پانی وہ پانی کہلاتا ہے جو لائٹ ویٹ چیزوں کو بہا کر لے جائے تن کا یا درخت کے پتے وغیرہ گرے ہوئے ہوں تو ان کو بہا کر لے جائے اپنے بہاو کے ساتھ بہا کر لے جائے یا پھر اس کی تعریف یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ جس کو لوگ جاری سمجھتے ہوں اور بہتا ہوا سمجھتے ہوں وہ جاری پانی کہلائے گا کنکلوجن یہ ہے تعریفات کا کہ جو دریا کا پانی ہے وہ جاری پانی ہے اسی طرح نہر یا آبشار سے بہنے والا پانی بھی جاری پانی ہے یا آپ کے نل سے جو پانی گرتا ہے وہ بھی جاری پانی ہے یا آپ کسی برطن سے نون سٹوپ پانی بہاتے چلے جائیں یہ بھی جاری پانی ہی کہلاتا ہے تو جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ جاری پانی میں جہاں پر اثر نجاست ظاہر ہو جائے کلر ٹیسٹ یا سمیل وغیرہ کے ذریعے پہچانا جا سکے کہ اب یہاں پر اس جاری پانی کے اس حصے میں اس مقدار میں نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے تو صرف اتنے ہی پانی کو ہم نجس کہیں گے اور باقی کل پانی اس کا پاپ کہلائے گا پھر اس میں اگر آپ کپڑے دھوئیں گے تو طریقہ کار جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اس میں نجاست باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہے ہوگا مثال کے طور پر کپڑے پر کسی جگہ بلڈ لگا ہوا ہے تو نظر آتی ہے نجاست اس کو آپ اس طرح دو دیں کہ اچھی طرح سے وہ نجاست کا اثر چلا جائے بعض اوقات چھوٹا سا داغ رہ جاتا ہے معمولی سا اگر وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں یعنی مشکت کا سامنا ہے اور وہ باوجود کوشش کے دور نہیں ہوتا یہ ابھی بھی پاک تصور کیا جائے گا لیکن اپنے طور پر کوشش کریں کہ اثر نجاست کو مکمل طور پر زائل کر دیں اور اگر یہ نجاست نظر نہیں آتی جیسے پشاپ کے خطرے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ہیں معمولی سے اور سمیل وغیرہ بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہے تو پھر جاری پانی میں اس کو ڈپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے کچھ دیر کے بعد جب اس کے اوپر سے کچھ مقدار جاری پانی کی بہ جائے گی تو اس کپڑے کو جو ہے وہ پاک ہی تصور کیا جائے گا جناب سلام علیکم ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں خوش شامدی شاہین آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں پیاری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عرد کا جب چھلے کے دران بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چالیس دن کے لیے کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی اور وہ قرآن پاک پڑھنے کی یا تسبیح پڑھنے کی عادی ہو یا زبان سے کچھ ایسی تسبیحات ہو جسے حفظوں کیا وہ اس دران پڑھ سکتی ہے اور دوسرا سوال آپ یہ ہے کہ جب ایک عورت بچے پیدا کر کے کمزور ہو جاتی ہے اور وہ آگے بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو کیا یہ ہمارے دین اسلام میں آپریشن مطلب بچوں کی پیدا کرنے کا آپریشن جائز ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کی دونوں سوالات نوٹ کر لیے ہیں اور مائے جاری کا حکم بتایا گیا جناب میں آپ کی سمتہ ہوں گی عالمہ شفق ابراہیم چھوٹی ٹنکیاں گھروں میں لگائی جاتی ہیں چھوٹے ٹینکس لگائے جاتے ہیں لوجیلی گھروں میں ہوتے ہیں وارٹر سٹوریج کے لیے تو اب یہاں کیا حکم ہوگا مجھے بتائیے گا کہ پانی ایک ہی پاکیزگی کے لیے یا اس پانی کیا وہ پانی مستعمل ہو سکتا ہے یا نہیں جو بھی اس حوالے سے اس کے جتنے بھی گوشے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں اس پر رہنمائی کیجئے اس وقت میں ایک بریک لے رہی ہوں اور اس حوال آپ کو دیکھے جا رہی ہوں ہم واپس آئیں گے اپنے لبوں کو دور دپاک سے تر رکھئے اور ہم بات کریں گے جو گھروں میں وارٹر ٹینکس لگے ہوتے ہیں وارٹر سٹوریج کے لیے اس کا شرع حکم کیا ہو ہمیں ساتھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے مائے مستعمل مائے جاری کے تعلق سے ہمیں ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور بریک سے قبل عالمہ شفق ابراہیم کی سمدھم نے یہ سوال ہم لے کے گئے تھے کہ جناب یہ جو گھروں میں وارٹر سٹوریج ٹینکس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے ہمیں ذرا سمجھائیے ٹھیک ہے کھولر بھی ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم علیکم السلام جی بن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے میرا نام رباب ہے میرا یہ سوال ہے کہ جب دوسر کے تین پرائز دینا تو دو پرائز تو یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا اور موہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا مطلب تین دفعہ جی جی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا صحیح ناک میں تین دفعہ اور پورا جسم دھونا جی آگے جی تو کیا ہم پہلے بھول جائیں اگر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو گسل کے بعد ہم کر سکتے ہیں تو ہمارا گسل ہو جائے گا یہ نہیں صحیح ہم آپ کو پورا گسل کا طریقہ شامل کر لیں گے سلام علیکم ایک اور کالر وآلیکم السلام وآلہ برکاتہو میسیس انور بات کریوں کراتی سے میسیس انور خوش آمدیت کہتے ہیں پیاری میں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہت خوش رکھے اللہ باق جواہ میں یاد رکھئے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو اگر کوئی قضا نماز اپنے ہی پڑھتا ہے تو کیا دس دن کی کر کر پڑھ سکتے ہیں صرف دس دن کی فجر پڑھ لی پھر زہر اسر مغربشہ یہ دس دن کی پڑھ لی اس کے بعد دس دن کی شروع کر رہی اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں دس دن کا کر کے اچھا دوسرا سوال یہ کہ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور گیٹ پہ کوئی آیا ہے تو آپ کیا نماز سے کس طرح سے نکلیں اور کیا فرض نماز سے بھی نکل سکتے ہیں باہر اچھا جی ایک سوال میرا یہ کہ پلیٹ سسٹم میں جو واش روم ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی جائے نماز دھو سکتے ہیں جائے نماز دھونا پلیٹ سسٹم میں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہم آپ کی سمت آئیں گے شفق سوال اپیٹ نہیں کروں گی ٹائم کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو گھروں میں موجود وارٹر ٹینکز ہوتے ہیں وہ مومن مائق قلیل ہوتے ہیں یعنی بہت کم مقدار پر موجود پانی ہوتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی کی پیمائش بھی جاری جیتی نہیں ہوتی ہے تو اس قلیل اور تھوڑے سے پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر ناپاکی ہے نجست کا ایک قطرہ بھی گر جائے چاہے رنگ یا بوس کی تبدیل ہو نہ ہو وہ کل کا کل ناپاک ہو جاتا ہے لہذا اگر وارٹر ٹینک وغیرہ میں کوئی بھی ناپاکی گر جاتی ہے تو کل کا کل وارٹر ٹینک ناپاک ہو گیا لیکن اس کی پاکی کی بھی طریقے موجود ہیں سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ یہ ناپاکی گری ہے وہ کس طرح کی ہے کیا وہ مجسم ہے جیسے آپ کھڑی تھی اور فیزیکلی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چوہا جا کر اس میں گر گیا ہے جسٹ ابھی ابھی گر رہا ہے کیونکہ اگر ٹائم ہو جائے گا تب تو پھر سمیل پیدا ہو جائے گی تو ابھی فیزیکلی کوئی نجست اس میں گر گئی تو پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ اس نجست کو اس باڈی کو نکالنا ہے اور پھر اس وارٹر ٹینک کے پانی کو جاری کر دینا ہے جاری کا طریقہ انشاءاللہ میں آگیا آپ کو ایرز کرتی ہوں دوسری بات اگر اس میں گردے والی نجست کوئی مجسم یا فیزیکل باڈی نہیں رکھتی لیکن وہ لکویڈ گر گئی جیسے ماں ہے یعنی بچے نے پشاپ کر دیا اور انتہائی کم مقدار میں ایک دو کترات وارٹر ٹینک میں شامل ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ اتنی کم مقدار اگر ناپاکی کی جائے تو اس میں سمیل پیدا نہیں ہوتی اب اس صورتحال میں یہ ہے کہ صرف اس کو جاری کر لیا جائے تب وہ ٹینک پاک ہو جائے گا اب جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وارٹر ٹینک کو جو بھرنے کا والے اسے آن کریں اور گھر میں موجود وارٹر ٹینک سے متصد نل کو کھول دیں گویا کہ سیچویشن یہ ہو جائے گی کہ ایک طرف سے نیا پانی ٹینک میں بھر رہا ہوگا اور دوسری جانب سے آپ نل کھول کر تھوڑے پانی کو نکال رہے ہوں گے یہ ہے جاری کرنے کا طریقہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس نل کو بند کر دیں اب کھول ٹینکی پاک ہو گئی لیکن اگر ایسا ہو کہ گرنے والی نجاست چاہے مجسم ہو یا مایا ہو لیکوڈو جو بھی ہو اس نے سمیل پیدا کر دی جیسے ہمیں دھیان نہیں تھا اور کافی دیر بعد دیکھا تو چوہاں اندر میں پھول پھڑ کر مر گیا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ ٹینک کو سمیلی کر دیتا ہے تو اب اس صورتحال میں بھی طریقہ پاکی تو یہی ہے کہ اس کو جاری کر دیں بس اس میں ایڈیشنل ایک چیز یہ ہے کہ تب تک جاری کریں جب تک پانی سے بدمو نہ چلی جائے تو آپ نے جاری کرنے کے بعد سمیل کرنا ہوگا جیسے ہی پانی سے بدمو منکتے ہو جائے اسے بند کر دیں یہ پاک ہو گیا یہ تو تھا کہ جب ٹینک میں ناپاکی گر گئی اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ وارٹر ٹینک مستعمل ہو گیا یعنی تھوڑا پانی تھا کسی بے وضوپن کا ہاتھ وغیرہ اس میں شامل ہو گیا اور وہ ٹینک مستعمل ہو گیا تو پہلا طریقہ تو یہی ہے اسے غیر مستعمل کرنے کا کہ جاری کر دیا جائے یعنی آپ وال آن کر دیں اور نل کھول دیں تو غیر مستعمل پانی اس میں بھرتا رہے گا اور یہاں سے کچھ پانی نکلتا رہے گا کچھ دیر کے بعد وہ پوری کی پوری ٹینک کی غیر مستعمل ہو جائے گی مزید وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گی جو دوسرا طریقہ ہے وہ ایک اصول پر مبنی ہے یہ بات یاد رکھیں مستعمل اور غیر مستعمل میں سے جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی کوئنٹیٹی زیادہ ہوتی ہے پانی کو اسی کا حکم دیا جاتا ہے چنانچہ اگر ٹینک میں چوتھائی جتنا پانی تھا وہ مستعمل ہو گیا اب اسے پورے کو غیر مستعمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صاف اور غیر مستعمل پانی کھول دیں اور پوری ٹینکی کو مستعمل کے علاوہ غیر مستعمل سے بھڑ لیں اب بغیر جاری کے بھی پوری ٹینکی پاک ہو گئی یعنی وضو اور غسل کے قابل ہو گئی اسی طرح سے اگر پانی کی بالٹی ہے اس کا حصول پانی کی بالٹی پر بھی اپلائے ہوگا اور پانچ لیٹر پانی کی بالٹی تھی اس میں سے دو لیٹر مستعمل پانی شامل تھا تو اب آپ تین لیٹر غیر مستعمل صاف پانی اس میں ڈال دیں تو اب یہ پانچوں کے پانچوں لیٹر غیر مستعمل کے ہو جائیں گے اور اس سے مزید وضو یا غسل کیا جا سکے گا تو سرجوں میں اگر یہ اصول یاد رکھ لیا جائے تو کافی گرم پانی جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے یا کہیں اور یوز ہونے سے بچ سکتا ہے ٹھیک ہے جناب مفت صاحب ہم آپ کی سمت آ رہی ہیں اور وقت بہت قلیل ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ غسل کے جو تین فرائض ہیں اگر وہ بھول جائیں اور غسل کا طریقہ صحیح طور پر یاد نہ رہے تو ان کی کیا رہنوائی فرمائیں گے دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غسل کا جو تیسرا فرض ہے پورے بدن کو دھونا وہ ادا کر لیا لیکن جو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ جو دو فرض ہیں یہ پہلے بھول گئے تھے تو اس کے بعد اگر کر لیں تو غسل ہو جائے گا بالکل غسل ہو جائے گا اگر آپ شروع میں بھول گئے تھے جیسے یاد آئے تو کلی کر لیں اور ناک میں پانی چڑھا لیں اس تین شاک نرم باسے تک پانی چڑھانا جو فرض ہے وہ اور کلی بھی بھرپور کلی جو ہے جو پوری مکمل صرف پچکاری نہیں ڈالنی ہوتی جیسے لوگ صرف ایسی ڈال لیتے ہیں جو پوری احتیاط ہے شریف اس کے ساتھ کلی جو ہے جس سے غسل فرض ادا ہوتا ہے وہ آپ کر لیں اس کے بعد تو غسل آپ پہلے پورے بدن پر پانی بھا چکی تھی وہ غسل ہو گیا آپ کا درطیب کا خیال کرنا جو ہے وہ سنت ہے لیکن اگر بات نہ کرتی ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے غسل ہو جائے گا اثر نہ ہو آپ کو غسل نہیں کرنا پڑے گا حضرت آپ جواب دیتے ہیں تو سب کی تشفی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیے کہ قضا نماز دس دن کی فجر دس دن کی زہر اس طرح کی ترطیب کے ساتھ بھی قضا ادا کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں کوئی فرماری ہے کہ گھر میں اکیلی ہیں دروازے پہ کوئی آیا ہے تو سنت یا نفل نماز سے نکلنا اور اگر وہ فلس نماز ادا کر رہی ہیں تو اس سے نکلنے کا کیا ترہی ہے لیکن نماز کوئی بھی ہے اگر وہ عام حالات ہیں ایسا اور پتہ ہے کہ فلان بندہ ہے اور تھوڑی دیر ویٹ کر لے گا تو اس صورت میں نماز مکمل کر لی جائے سلام پھیر کر اس کے بعد ہی کھولا جائے اور اگر کوئی ایسی صورت ہو امرجنسی کوئی صورتحال ہوتا ہے امرجنسی کی بنا پر وہ نماز توڑی جا سکتی ہے اپنی امرجنسی کی وجہ سے بھی توڑی جا سکتی ہے اور دوسرے کی امرجنسی کی وجہ سے بھی توڑی جا سکتی ہے فقہہ نے اس کی مختلف صورتیں بیان کیا چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں چند صورتیں بیان بھی کر دیتا پلائیڈ سسٹم میں جائے نماز کو دھونے کا کیا حکم شرع ہوگا جائے نماز دھوئی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے اچھا وہ یہ پوچھ رہی ہے میری بہن کہ نفاس کے ایام کے دوران اگر وہ تلاوت یا اسکار کی عادی ہیں تو زبانی پڑھ لیں زبانی بالکل ان کو اسکار پڑھنے چاہیے جو اسماع الحسنہ ہے الاسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ پڑھے جا سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات بھی ورد دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہیں تلاوت کی نیہ سے نہیں پڑھی جا سکتی ہیں تلاوت منحق ویسے پڑھنے کی زیادت اور پڑھنے بھی چاہیے باقی اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر چاروں کل پڑھنے کی وہ آدھی ہیں تو چاروں کل کے اندر یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ لفظے کل ہٹا کر پھر پڑھی جائے گی صورت کیونکہ لفظے کل کے ساتھ اس کا قرآن کی تلاوت ہونا متین ہو جاتا ہے اس لئے فرقان نے فرمایا کہ لفظے کل ہٹا کے پڑھیں کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت کسی کمزوری کا یا عرضے کا شکار ہے تو آپریشن کروا لیں آپریشن کروایا جا سکتا ہے ایسا آپریشن کے جس سے بلکل نصبندی ہو جائے اس کی شرن اجازت نہیں ہے اس سے ہم منع کرتے ہیں ہاں بعض مخصوص صورتیں ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز یہ تجویز کر دیتے ہیں کہ اگر یہ آپریشن نہ کرایا گیا تو اس آپریشن کے نہ کرانے کے نتیجے میں بندے کی جان چلی جائے گی اگر معاملہ ایسا ہو جائے واقعیتاً ایسا ہو جائے کہ کسی قسم کا ٹریٹمنٹ ممکن نہ ہو اور ایک طرف جان جانے کا اندیشہ ہے اور دوسری طرف یہ ہو تو اس صورت میں گنجائش نکل سکتی ہے ادروائز عام حالات میں ایسے آپریشن کی شرن اجازت نہیں میرے پاس کچھ لیفٹ آورز بھی ہیں لے پالک کا جائداد میں حصہ لے پالک کا جائداد کے اندر حصہ نہیں ہوتا جو دیگر رشیدار موجود ہیں اگر اصل اولاد موجود نہیں ہیں اور لے پالک ہیں تو لے پالک کیسا نہیں ہے جو دیگر رشیدار ہیں مثلاً بھائی بہن وغیرہ وہ ان کو وراثت ملے گی تقسیم ہوگی اور اگر میت نے کوئی وسیعت کر رکھی تھی لے پالکوں کے حق میں تو وہ وسیعت ایک تہائی مال میں نافذ ہوگی پورے میں نافذ نہیں ہوتی پورے میں نافذ ہونے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ تمام ورثہ آکل ہوں بالگ ہوں اور اس پر راز ہی ہو جائیں وسیعت نافذ کرنے پر تو وہ نافذ ہوتی ہے ورنہ پورے میں وسیعت نافذ نہیں ہوتی صرف ایک تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی ہیں لے پالک والے میں تھوڑی سی مزید تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کل کے پروریم میں ہم شامل کر لیں اچھا اس کی تفصیل رہ گئی ہے سکول والے جو مالی جرمانہ آئیت کرتے ہیں وہ بھی رہ گیا یہ دونوں انشاءاللہ کل اس کو ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت آپ کا عالمات میں آپ دونوں کے شکر گزاروں عالمہ صفحہ فاطمہ عالمہ شفاق ابراہیم ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں ہمارے پروگرامز کو کامحاب بناتے ہیں کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو کوئی بات آپ کی طبیعت پر گرام گزری ہو تو معافقی خواستگار ہوں اللہ تبارک و تعالی اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ